موسیقی لاہور سمیت پنزاب کے کئی علاقوں میں آندھی کے بعد بارش اسلام آباد، جہلوم، سرگودھا، منڈی باہودین، سفراباد، میرپور اور دیگر علاقوں میں بھی بادل برسے نلہ گنگ میں یالہ باری، فسنوں کو شدید نقصان جمعے تک مختلف علاقوں میں بارش کا امکان موسیقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا دورہ جاپان مکمل چین ڈوانہ ہو گئے وزیر خارجہ اپنے چینی ہم منصب کی خصوصی دعوت پر چین پہنچ رہے ہیں شاہ محمود قریشی آرڈ بیجنگ میں اپنے چینی ہم منصب وانگ جی سے ملیں گے ملاقات میں دو طرف تعلقات، مسئلہ کشمی، افغانستان سمیت اہم علاقائی امور پر گفتگو ہوگی آفیا صدیقی خود پاکستان نہیں آنا چاہتی ترجمان دفتر خارجہ جاکٹر محمد فیصل کا دعویٰ بولے کہ اگر وزیراعظم کی امریکی صدر سے ملاقات ہوئی تو آفیا اور شکیل آفیدی کے تبادلے پر بات ہو سکتی ہے ادھر فوزیہ صدیقی کہتی ہیں آفیا کے خود پاکستان نہ آنے کی بات بے بنیاد ہے حکومت نے امریکہ سے باتچیت کی یقین دہانی کروائی تھی سعودی عرب میں سینتیس افراد کو سزائے موت دے دی گئی سزائے موت پانے والے تمام افراد سعودی شہری اور دہشتگردی کے واقعات میں ملوث تھے مکہ مقرمہ، ریاض، اکسیم، اسیر اور مدینہ منورہ میں سزاؤں پر عمل درامت کیا گیا ایرانی پارلیمنٹ نے امریکہ کی تمام مسلح افواز کو دہشتگرد قرار دینے کا بل منظور کر لیا ایرانی پارلیمنٹ نے فیصلہ امریکی اعلان کے ردیعمل میں کیا امریکہ نے ایران سے تیل خریدنے کی پابندی پر استثناء ختم کیا تھا بریکزٹ ویر بزاکرات، کنزرویٹیو اور لیبر کی ایک دوسرے پر الزام تراشیاں برطانی وزیر آزم کے درجمان کا کہنا ہے اوپوزیشن سے مذاکرات مشکل مگر سنجیدہ تھے بریکزٹ پر عمل درامت کے لیے جلد پیش رفت کی ضرورت ہے حکومت ٹراؤس پارٹی مذاکرات کے حوالے سے اپنا ترزی عمل بدلے اوپوزیشن لیڈر جیمی کابن کا ردیعمل مصر میں صدارتی مدت میں توسیح کے لیے ریفرینڈم میں صدر السیسی کامیاب نوے فیصد عوام نے صدر کی مدت یہ صدارت نے توسیح کے حق میں ووٹ دیا صدر عبدالفتہ السیسی اب دو ہزار تیس تک صدارت کا احدہ رکھ سکتے ہیں پھر یوں ہوا کہ دوسری جنگ عظیم میں ہمسایہ ممالک فرانس اور جرمنی نے ایک دوسرے کی اینٹ سے اینٹ بچا دی دونوں نے دشمنی کو خیر بات کہا اور مل کر بیچ گئے مشترکہ معاشی مفادات نے دونوں ممالک کو ایک دوسرے کے قریب پہنچایا آج ٹرانس اور جرمنی کو یورپی معیشت کا انجن کہا جاتا ہے سعودی عرب کے نائب وزیر دفاع محمد بن عبداللہ علیش کی جی ایس کیو آمد عامی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں دفاع اور سیکیورٹی تابون سمیں باہمی دلچسپی کے عمور پر تباتلہ خیال کیا گیا وزیراعظم اور گورنر پنجاب میں دوریاں بڑھنے لگیں کیا ایک اور تبدیلی کی گھڑیاں قریب آنے لگیں عمران خان کی چودری سرور سے دوسری ملاقات بھی ملتوی طویل بیرونی دورے اور قاف لیگ کے تحفظات دور نہ کرنے پر وزیراعظم ناراض گورنر آج پریس کانفرنس کریں گے اہم اعلان متوقع حکومت اور قاف لیگ میں خلیج پھر گہری ہونے لگی چودری سالک نے قائمہ کمیٹی کی سربراہی لینے سے معذرت کر لی قاف لیگ کو پی ٹی آئی سے وعدے پورے نہ کرنے کا شکفہ کابینہ میں رد و بدل تو ہوا لیکن قاف لیگ کیلئے دوسری وزارت کا قرآن نکلا پسند کی قائمہ کمیٹیوں کی چیمنٹشپ بھی نہیں دی گئی وفاقی کابینہ نے دواؤں کی قیمتیں کم کرنے کی منظوری دے دی حکومت کا دواث ساس کمپنیز کے خلاف فیکشن کا اعلان فردوس آشکوان کہتی ہیں دواؤں کی قیمتیں جلد کم کی جائیں گی کمپنیز نے جو منافع کمایا واپس لے کر بیت المال میں جمع کروایا جائے گا کابینہ اجلاس میں مہنگائی پر قابو پانک کے لیے اقدامات پر غال کیا گیا دواؤں کی قیمتوں میں اضافہ نیب اس مسئلے کا بھی علاج کرے گا چیمن نیب نے دواؤں کی قیمتوں میں اضافے پر نوٹس لے لیا ڈی جی نیب راول پنڈی کو قیمتوں میں اچانک اضافے اور کرپچن کی تحقیقات کا حکم دے دیا جاوید اقبال نے کہا کہ قیمتوں میں سو سے تین سو فیصد تک اضافہ ہوا دوائیں عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئے شریف فیملی کے خلاف آمدن سے زائد اساسو اور مبینہ منی لانڈرنگ کیس میں اہم پیس شرف مبینہ منی لانڈرنگ کا پانچوہ ملزم آفتاب محمود گرفتار نیب لاہور کے مطابق ملزم کی گرفتاری پہلے سے زیرہ احسد ملزم شاہد رفیق کے انقشاپات پر تھی دونوں ملزم کروڑ روپے غیر قانونی طور پر شریف فیملی کے آکاؤنٹس میں منتقل کرتے رہے کراچی میں دارو سہت اسپتال کے باہر علاقہ مکینوں کا احتجاج جواب دو جواب دو نشوہ کی موت کا جواب دو کے نعرے لگائے ادھر نشوہ کے والد کا ہیلتھ کمیشن کے ریپورٹ ماننے سے انکار کیسر علی کہتے ہیں ان کی بیٹی کی زندگی کی قیمت پانچ لاکھ لگانا نائنصافی ہے ہیلتھ کیر کمیشن نے ملازم معیز اور صوبیہ کو غفلت کا ذمہ دار قرار دیا اسپتال کو پانچ لاکھ روپے جرمانہ کیا متحدہ عرب امارات خاتون ستائیس برس بعد موجزانہ طور پر قومے سے بیدار منیرہ عبداللہ انیس سو اکانوے میں ایک کار حادثے کے باعث قومے میں چلی گئی تھی کئی ملکوں میں زر علاج رہنے والی منیرہ کو جرمنی میں ہوش آیا حادثے کے وقت عمر بتیس سال اپنے چار سال کے بچے کے سال جا رہی تھی پاکستان میں فوٹبول کا گڑھ لے آری سابق انگلیش ٹار انجر رشکی آمد پر لوگ پرجوش لیورپول کلپ کے سابق کھلاری کا پرتباہ استقبال کیا باکسر فیر ون بھی انجر رشک کے ہمراہ دے اور عظیم صوفی بزرگ حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کا سات سو سرسٹھوان ارس آج سے سہون چریف میں شروع ہو رہا ہے ملک بھر سے عقیدت مندوں کی آمد کا سلسلہ جاری تقریبات تین دوز تک جاری رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نائنٹی ٹو نیوز کے ساتھ میں ہوں امان علی خان دنیا کے سب سے بڑے تری سکسٹی ڈگری ورچول سٹوڈیوز میں خوش آمدی بولٹن میں بات کریں گے ڈاکٹر آفیا صدیقی خود پاکستان نہیں آنا چاہتی یا ان کو لایا نہیں جا رہا سوالات اٹھ کر اور میں ہوں آپ کے ساتھ انزلہ عرفان ہیڈ لائنز آپ نے جانی تفصیلی خبروں کا بقاعدہ آغاز کریں گے سب سے پہلے بات ہوگی بدلتے موسم کے حوالے سے دن بھر گرمی کے بعد موسم نے انگڑائی لے لی ہے لاہور سامیت ملک کے مختلف علاقوں میں آندھی اور تیز ہوائیں چل رہی ہیں مطلع عبر آلود ہے گرمی کی شدت میں بھی کمی آ چکی ہے سیالکوٹ منڈی بہاودین حافظ آباد جہلوم سرگودھا سفر آباد مرید کے میں بادل کھل کر برسے ہیں ایک اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں دن بھر گرمی کا راجبر قرار رہا اور اب موسم نے انگڑائی لے لی ہے لاہور سامیت ملک کے مختلف علاقوں میں آندھی اور تیز ہوائیں چل رہی ہیں مطلع عبر آلود ہو گیا ہے گرمی کی شدت میں بھی واضح کمی آ چکی ہے سیالکوٹ منڈی بہاودین حافظ آباد جہلوم سرگودھا سفر آباد یہ وہ علاقے ہیں جہاں بادل کھل کر برسے ہیں